السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبجیکٹ ہوتا ہے جو یہاں پہ اللہ سبجیکٹ ہے کہ بے شک اللہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آئے گا جس طرح قرآن ماتا ہے تو اللہ کی اوپر زبر اس لیے بکارس اس لیے سبجیکٹ آف انہ ربی ربی is two things ایک ہے اس میں رب اور آگے ایک پروناؤن لگاو ہے یا می رب ربی می رب میرا رب جب بھی کسی لقص کے آگے یا لگ جائے وہ آپ کی ہو جاتی ہے for example بیت house بیتی my house قلم pen قلمی my pen میرا پین ٹھیک ہے جی تو ربی میرا رب ہے ان اللہ ربی جب بھی now this is the now this is the predicate this is p why کیونکہ آپ نے یہ information دیئے اللہ تعالی کے بارے میں کہ بے شک اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے آسان طریقہ predicate پہچاننے کا یہ ہوتا ہے انگلیش کے اندر ہمیشہ is سے پہلے آتا ہے یعنی اللہ is my رب تو اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ predicate ہوگا اور اردو کے ترجمہ کے اندر جب بھی ہے آئے گا ہے تو وہ ہمیشہ predicate یا خبر بنتا ہے واؤ conjunction ہے and رب مکم this is the predicate number two and this was predicate number one یہ دونوں predicate بن کے subject کی دو خبریں ہو گئیں کہ اللہ تعالی میرا بھی رب ہے اور اللہ تعالی تم سب کا بھی رب ہے now this easy is Arabic language it's not difficult you can just put 15 hours with me in this course Quranic applicative Arabic course and inshallah I guarantee you that you will be able to solve this sentence in the sentences like these very swiftly